تمباکو نوشی اور جہاں پر بہت زیادہ گرد و غبار ہو ان سے پرہیز کیجئے کیونکہ ایک سرگٹ پینے سے کہتے ہیں کہ نو گھنٹے تک آپ کے فیپڑوں کی قوت مدافعت جو ہے وہ کم رہتی ہے اور ایسے میں کوئی بھی جرسیم جو ہے آپ پر حملہ کر سکتا ہے کیونکہ صحت سے ہے زندگی میرا نام ندیم رزوی ہے اور میں پروفیسر اور ایکس ہیڈ اور دیپارٹمنٹ جنہ پروز گریجویٹ میڈیکل سنٹر ہوں آج کل میں ایس اچھ ایس فیزیشن کام کر رہا ہوں ساؤس سٹی ہاسپٹل اور میڈی کیئر ہاسپٹل میں نمونیا کے سلسلے میں پروینشن یعنی اس سے بچنے کے طریقے کیا ہیں وہ اس پر بات کرتے ہیں دیکھیں یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ کس طرح سے وہ نمونیا سے بلکل بچ سکتا ہے لیکن دو تین چیزیں ہیں جو احتیاط ضرور کرنی چاہیے ایک تو اپنی نارمل صحت کا خیال اپنی غزہ کا خیال کرنا چاہیے اور حضان صحت کے اصولوں کو اپنانا چاہیے ہمارے ملک میں اس وقت کیونکہ وبا پھیلی ہوئی ہے کرونا کی تو ہم لوگ ماس پہن رہے ہیں اس سے بہت بڑی بچت ہوتی ہے اور اپنے ہاتھوں کو بار بار دھوتے ہیں تو اس سے بھی بہت زیادہ بچت ہوتی ہے کیونکہ جرسیم آپ کے ہاتھ میں لگتے ہیں اور جو آپ موہ کو ناک کو ہاتھ لگاتے ہیں تو جرسیم آپ کے سانس میں منتقل ہو سکتے ہیں اور لوگوں سے فاصلہ رکھیں لوگوں کو بھی یہ تعلیم دینی ہے کہ خاصنے چھیکتے وقت اپنے ناک اور موہ کو کوہنی سے اس طرح سے کور کریں رادر دین ہاتھ پہ چھیکیں کیونکہ وہ ہاتھ آپ دوسروں سے ملا بھی لیتے ہیں تو یہ احتیاطیں تو بنیادی طور پر ہیں اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ تمباکو نوشی اور جہاں پر بہت زیادہ گرد و غبار ہو ان سے پرہیز کیجئے کیونکہ ایک سرکٹ پینے سے کہتے ہیں کہ نو گھنٹے تک آپ کے فیپڑوں کی قوت مدافعت جو ہے وہ کم رہتی ہے اور ایسے میں کوئی بھی جرسیم جو ہے آپ پہ حملہ کر سکتا ہے تو پہلا حصول یہ ہے کہ اگر آپ تمباکو نوشی کر رہے ہیں تو تمباکو نوشی کو ترک کیجئے اور اپنے بچوں اور گھر والوں کے سامنے کسی کو تمباکو نوشی کرنے کی اجازت نہ دیجئے گا کیونکہ آپ تمباکو نوشی نہیں بھی کر رہے ہیں اگر دوسرا بھی کر رہے ہیں اس کا دھوہ آپ کے ساتھ اندر جا رہا ہے تو اس سے بھی آپ کے فیپڑے کی قوت مدافعت کم ہوگی اور آپ کو نمونیا کا حملہ ہو سکتا ہے اسی طرح سے بہت سارے لوگ ہمارے ہاں دیفرنٹ کاروبار اور دیفرنٹ پیشے سے منسلک ہیں جہاں پر گرد و غبار بہت زیادہ ہوتا ہے مثلا چکی پہ بیٹھے ہوئے ہیں آرہا مشین چلا رہے ہیں گاڑیوں پہ سپریے کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں سانس کے راستے آپ کے فیپڑے منتقل ہوتی ہیں تو خدارہ اگر آپ ایسے کسی پیشے سے منسلک ہیں تو یاد رکھئے پروٹیکٹیو ماس پہنیے اور باقاعدہ ریسپریٹرز آتے ہیں جس کا استعمال کرنا چاہیے ورنہ آپ کے فیپڑے آگے چل کے زندگی میں ہم بہت سارے ایسے مذہب دیکھتے ہیں جن کے چالیس پہ تالیس سال میں فیپڑے بلکل ختم ہو جاتے ہیں اور اس پر اگر نمونیا کا حملہ ہو جائے تو وہ بہت زیادہ جان لے وہا ہو سکتا ہے ایک اور آخری چیز میں یہ کہوں گا کہ نمونیا کی کچھ ویکسینز بھی اویلیبل ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ میں قوت مدافعت کسی بیماری کی وجہ سے کم ہے تو اس ویکسین کو نمونیا